دو تو جن 1 فٹ ہے اس کے اندر امپورٹنٹ ہے اسے دیکھنے کے سامجھنے کی کوشش کر convinced wears no啦 3c link ویڈا 3c link ہ پر یہاں لیول سے یہ بہت امپورٹنٹ ہونے والے ہیں اسے دیکھنے اس کے لوجک ،کچے اس کے ولک کے ساتھ میںسزم کا ایڈینٹی ہے کہ ج past خطا schleڈیا ہے اور آئے ہیں ہمارا model li participating خطای رمائے پر onsrew we begegnen دیا تھا مارنگ والا سیشن میں اور کافی بڑی ایسی جو ہی یہاں پہ ہمیں چیزیں دیکھنے ملے تھی اگر آپ نے ابھی تک ہمارا فری والا تیلگرام چینل جوائن نہیں کیا تو یہاں پہ آ کر کے آپ دیفنیٹلی جوائن کر سکتے ہو یہ ٹوٹلی فری تو جوائن ہے اور اس کا لنک آپ کو ویڈیو کے دسکرپشن میں مل جائے گا چلی ہے تو اس میں آ کر کے بھی آپ جوائننگ کر سکتے ہو اب ایمپورٹن چیزیں ہیں کہ بینگ نیفٹی کے لیے نیفٹی کے لیے ایمپورٹن لیول کون سا ہے تو فیلال کے لیے ایمپورٹن لیول رہے گا 22,040 کا اگر اسے بریک کرتا ہے تو پھر ہم 22,000 کے آس پاس کے لیول کے آس پاس آتی ہوئے ہمیں نظر آ سکتا ہے لیکن یہاں پہ ایک اور چیزیں ایمپورٹن رہے گی جو کوئک ٹیڈرس ہوگی ان کے لیے کونسی رہے گی چلیے وہ بھی دیکھ لیتا ہے مطلب جو کوئک ٹیڈ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے گئے ایمپورٹن ہو سکتا ہے ابھی کوئک ٹیڈ کی اس حق سے اگر ہم دیکھا جائے تو 22,040 کا لیول جیسے یہ برے خود آئے تو ہم ٹورنگ یہاں پہ ڈانفول کا 22,032 گے پاس جائے گے سٹاپ لوس 3 سے 4 پوائنٹ کا ہونے والا ہے زیادہ نہیں اس طرح سے اوپر کی سائر میں ہمیں 22,050 کے اوپر نکلتے ہی 22,062 کے اس پاس کے ٹارگٹ کے لیے ہم وہاں پہ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک ایمپورٹنٹ ایک جو کوئک ٹیڈ ہمیں دیکھنے مل سکتے ہیں وہ کونسی لیول سے رہے گا تو وہ لیول سے یہ رہے گی اگر مارکٹین لیول کے اوپر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر ہم یہاں سے ایک اوپر کا سائیڈ کا ٹرینڈ ایکسپیٹ کر سکتے ہیں 22,080 کے ٹارگٹ کے لیے اور ڈاؤن فال کا اگر ٹرینڈ ہمیں چاہیے تو پھر ڈاؤن فال میں ہمیں یہ لیولز دیکھنا پڑے گا اگر یہ لیولز کا بریک آٹ ہوتا ہے تو اب جا کر کہ ہم ڈاؤن فال کے ٹارگٹ کے لیے ویٹ کر سکتے ہیں ورنہ پھر ہمیں اوپر کے سائیڈ کا ٹرینڈ کا ویٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اب یہ ہو گئی تھوڑا سا قویک ٹرینڈ کے بعد میں اب تھوڑا سا جو سلو ٹرینڈ کر سکتے ہیں یا پھر جو آرام سے ٹرینڈ کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے کونس ایمپورٹن لیول ہو سکتی ہیں ایک ٹرینڈ میں مارکٹ ابھی چل رہا ہے ٹھیک ہے ٹرینڈ کا مطلب ہے یہ اسے ہمیں بہت سے ویڈیوز میں آپ کو ایکسپلین کر کے رکھا ہوا ہے کہ ٹرینڈ کام کیسے کرتا ہے ٹرینڈ کو لوجک کیسے کام کرتا ہے اور ٹرینڈ کیسے کرنا چاہیے ہر ایک چیز میں نے آپ کو آلیڈی بتا کر کے رکھے ہوئی ہی ہے اب اسے آپ کو انیلیس کرنا ہے کس طرح سے مارکٹ مومنٹم چل رہا ہے اور اس کے بعد میں جا کر کے آپ ٹرینڈ پلین وہاں پہ کر سکتے ہو اب جو کی کل کے ویڈیو میں ہم نے کلیے لیا آپ کو اپڈیٹ کر کے لیا تھا کہ یہاں پہ کس طرح سے مومنٹم ہونے والی ہے کس طرح سے مارکٹ یہاں پہ ٹرینڈ کر سکتا ہے سی ای والوں کو پروفیٹ دینے کیلئے اوپر کے سیڈ میں گیا تھا اس کے بعد ایک نیا لیول ڈان فول کا ایکٹیویٹ ہوا جس میں واپس ایک ٹرینڈ مومنٹم جنریٹ ہوا اور یہاں پہ جو لیول سے یہاں پہ بھی بہت سے مارکٹ نے کیا کیا سیڈ بھی رہتے ہوئے بہت سے اپر سیڈ لیولز اور ڈان سیڈ کے لیولز کے ٹارگٹ اچھیومنٹ کیا تھا اور اس کے ساتھ میں سٹاپ لسز بھی ہیٹ کروائے تھے اب یہ جو سٹاپ لسز ہیٹ ہوئے ہیں مارکٹ کے اندر ہیں جو ٹارگٹ سیٹ ہوئے وہ کیسے ہوتے کس طریقے سے ہوتے وہ بھی ہم دیکھنے والے ہیں اس کے ساتھ میں ہم نفین نفٹی کا بھی چیک کرتے ہیں یہاں بھی اگر آپ دھیان سے دیکھ سکتے ہو تو یہاں پہ جو فین نفٹی کی حساب سے جو ڈیٹا نکل کے آتا ہے تو فیلال کے لیے حساب سے یہ ڈیٹا کے لیے بہت زیادہ امپورٹن لیولز ہے ہم یہاں پہ ویٹ کر سکتے ہیں تو دونوں لیولز پہ آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا دونوں لیولز سے اپنا لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اب یہ ٹرین لین کی بات کیا جائے یہاں پہ تو ٹرین لین اوپر کے سیڈ سے آ رہی ہے ابھی اوپر کے سیڈ میں آنے کے لیے یہاں تک آنا کیا ویٹ کرنا پڑے گا یہاں پہ آنے کے بعد دی سیڈ کیا جا سکتا ہے کہ مارکٹ کا سینٹیمنٹ اوپر کے سیڈ میں ہے یا پھر مارکٹ کا سینٹیمنٹ ڈاؤن سیڈ میں ہے نیچے کے سیڈ سے اگر ہم دیکھے گئے تو نیچے کے سیڈ سے بھی ہمارے لیے کائنا کا ایک چین لین نکلتے ہوئے آ رہی ہے تو جیسے سب سے اگر وہ ان لیولز کے آس پاس آتی ہے تو یہاں پہ جیسے کہ یہاں پہ یہ لیولز کے آس پاس آتا ہے اوپر کے سیڈ میں تو کافی بڑیا ہے اگر اس لیولز کے آس پاس آتا ہے تب کافی بڑیا ہے اگر وہ اس زون کے اندر ٹیڈ کرتا ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے وہ ایک نو ٹریڈ زون میں ٹیپنگ کر سکتا ہے اب اس کے باہر میں جو بڑے ٹاگیس نکل کر آئے گے وہ کون سے کون سے لیول سے ہوگے وہ ایک بار چیک کرتا ہے اگر مارکٹ 22,000 0,49 سے لے کر کے 59 کے بیچ میں رہتا ہے یا اگر اسے بریک کرنے کی کوشش کرتا ہے تب جا کر کے اوپر کے سیڈ کے جو بڑے ٹاگیسے 522 547 یہ دونوں ہمیں دیکھنے کہیں کہ یہ وہاں پہ مل سکتے ہیں اگر بریک اوٹ پروپرلی ہوتا ہے اب اس حساب سے اگر فی نفٹی کے اندر ایک جو ڈان فول کا انٹری ہے اگر وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو پھر آپ کیا کرنے والے ہو اگر ڈان فول کا انٹری وہاں پہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں ایک ڈان فول کا بھی انٹری پلانٹ کرنا پڑے گا ڈان سر کے ٹاگیس کے لیے جو کی ہونے والے ہیں 2380 اب یہاں پہ تھوڑا سا بڑا ٹاگیٹ ہم دیکھنے مل سکتا ہے اگر وہ ان لیولز کے نیچے آنے کی کوشش کرتا ہے ایک بڑے ٹاگیٹ کے لیے ہم جا سکتے ہیں سٹاپ لوس اس حساب کے رس مینجمنٹ کے حساب سے واپے لگ جائے گا جو بھی آپ کے رس مینجمنٹ کے حساب سے بنتا ہے وہ بھلا سٹاپ لوس واپے نکل کے آ جائے گا اس کے بعد میں ایک جو بڑا ٹاگیٹ رہے گا ابھی قویق ٹاگیٹ کے بھی ہم بات کرتے ہیں کیونکہ آپ کو قویق ٹاگیٹ بھی مل سکتے ہیں تو قویق ٹاگیٹ آپ کو کچھ ان لیولز سے ہیں آس پاس سے مل سکتے ہیں یہ جو لیولز ہیں یہاں پہ بھی اگر مارکیٹ اوپن ہوتا ہے تو پھر کہیں نہ کئی مارکیٹ کیا سے نیچے آنے کی کوشش کر سکتا ہے اور ڈاؤن فال کے بھی ٹاگیٹ آپ کو اچھے ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں تو یہ بات آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا ڈاؤن سیڈ کے ٹاگیٹ کے لیے اور جو اوپر کے سیڈ کے ٹاگیٹ سے وہ آپ کو ان لیولز پہ مطلب جو قویق ٹی لیولز رہتا ہے تو وہ آپ کو یہاں پہ ملے گا اب یہ والی جگہ پہ آپ کو سی ای میں ہولڈ کرنا چاہیے مارکیٹ کو یا یہ والی جگہ میں آپ کو مارکیٹ کو پی ای میں ہولڈ کرنا چاہیے یہ والی جگہ میں آپ کو کیا کرنا چاہیے سی ایو ہولڈنگ بیٹر رہے گا یا پھر پی ہولڈنگ بیٹر رہے گا آنے والے ٹریڈ سیشن کے لیے چلی تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس طریقے سے کونسی لیولز ایمپورٹنٹ ہو سکتے ہیں کونسی جگہ پہ کونسا چیز ایمپورٹنٹ آپ کے لیے وہاں پہ ہو سکتا ہے اب دیکھئے اگر مارکیٹ کو یہی پہ اوپر کی سیڈ میں جانا ہے تو میرے سب سے اس لیولز کے آس پاس ہونا چاہیے مطلب کہ 22,042 سے لے کر 22,20 0 473 اگر یہ یہاں پہ ان لیولز کے آس پاس جاتا ہے یعنی یہاں پہ سسٹین کرنے میں کامیہ ہو جاتا ہے تو میرے سب سے مارکیٹ کا تھوڑا سا اوپر کی سیڈ کو اوپنگ ہمیں دیکھنے مل سکتا ہے جو کیا ہو سکتا ہے 2495 سے لے کر کے 2510 تو اس کے بیچ میں ہمارا اوپنگ ہاں پہ ہمیں دیکھنے مل سکتا ہے مارکیٹ کا اگر مارکیٹ اپنی جو ایمپورٹن لیولز کے آس پاس ہاں پہ رہتا ہے تو لیول اوپننگ لگ بگ یہاں پہ مل سکتی یعنی کہ جو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو سی ای رہے گا وہ کافی بہترین سوا پہ ہو سکتا ہے اب اس حساب سے جو پی رہے گا اس کے ڈاؤن فول کے تارگیٹ آپ کو دیکھنا پڑے گا اب دیکھیں جیسے کی اوپر کے سیڈ کا تارگیٹ ہمیں پتا ہے تو ڈاؤن سر کے تارگیٹ ہمیں کون سے ہو گئے تو 20 to zero 400 ڈریکہ تو یہ ایک بڑے تارگیٹ ہمارے ڈاؤن فول میں ہو سکتے ہیں لیول بریک آؤٹ ہونے کے بعد میں اگر اس سے پہلے انٹری کرنے کی سوچ گئے تو پھر ایک انفیجن زون وہاں پہ کریٹ ہونے والا ہے اس لئے تھوڑا سا آپ کو الٹ رے کر کے کام کرنا پڑے گا تو وہاں پہ ہم دیکھیں گے اب یہاں پہ جیسے کہ ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ فن نفٹی کا کیا آنیلیسس چل رہا ہے تو اس حصہ سے نفٹی کا بھی آنیلیسس میں نے کیا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ دیکھئے گا یہاں پہ اس طرح سے مارکٹ مومنٹم کر رہا ہے ایک ٹرائب زون ہونے والا ہے یہاں پہ تو بلکل ٹرائب زون بلکل لائیو مارکٹ میں میں آپ کو سمجھانے کی یہاں پہ کوشش کر رہا ہوں اب ان ٹرائب زون کو آپ کو ایسے کرنا ہے اس کے پیچھے کا لوجک کیا ہوتا ہے ہر ایک چیز آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے اب یہ چیزیں سمجھے گے کیسے جب آپ پہ پہ پر پیکٹس کروگی جب آپ کے پاس پر پیکٹس کرنے کا جو ہے ایکسپیرنس ہوگا تو پریکٹس آپ کو کرنا پڑے گا تب جا کر یہ ٹرائب زون کو آپ پکڑ کر سکتے ہو جو نفٹی فیفٹی ہے نا نفٹی فیفٹی اس کے اندر بھی ایمپورٹنٹ لیولز ہیں اب اس کے اندر کے ایمپورٹنٹ لیولز ہیں جو ٹارگٹ رہے گے وہ لگ بگ 120 کا رہے گا اوپر کے سیڈ میں ڈاؤن سیڈ کا اگر چیز ہے تو وہ 198 ٹکے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب 198 نہیں 098 ٹکے ہو سکتے ہیں تو 098 کے آس پاس آپ کو واپر دیکھنے مل سکتا ہے اس طریقے سے مارکٹ مومنٹم ملتا ہے کہ اس طریقے سے مارکٹ سینٹیمنٹ آتا ہے اور اس کے بعد میں جا کر کے جو ہے ہم وہاں پہ ایک چیز ایڈنٹیفائی کر پائے گے اب یہ جو فری ٹیلگرام چینل ہے اس کے اندر آ کر کے آپ جوائن کر سکتے ہو یہ ٹوٹلی فری ٹو جوائن ہے تو یہاں پہ آ کر کے آپ ایزیلی جوائننگ کر سکتے ہو